دو سار ستر کے پہلے اتر پردیش کو جن لوگوں نے چار چار بار پردیش میں ساسن کیا ایک لمبے سمیہ تک ستا کے سنگہ حسن پر بیراجمان رہے وہ اتر پردیش کو کہاں لے کے گئے تھے پہچان کر سنکٹ کھڑا کر دیا تھا اتر پردیش روشنوں کے سامنے ایک پہچان کر سنکٹ آیا تھا یہاں کا نوجوان باہر نہیں جا سکتا تھا پہچان چھپانے کے لئے مجبور تھا اتر پردیش سے باہر نکلتا تھا تو حید جس سے دیکھا جاتا تھا نوجوان کہیں جاتا تھا نوکری نہیں ملتی تھی یہاں تو اوسر تھے نہیں لیکن اگر اتر پردیش سے باہر جا رہا ہے تو نوکری نہیں ملتی تھی قرائے پر کمرے کے بعد تو دور ہوتل اور دھرم سالوں میں بھی کمرے نہیں مل پاتے تھے یہ اتر پردیش کی استطیق دوہزار سپرہ کے پہلے بنا دی تھی مہدہ کون جمعیدار ہیں اس استطیق کے لئے اور آج اتر پردیش نے بائیس جنوری دوہزار چوبیس بائیس جنوری دوہزار چوبیس کی گھٹنا کو ہی دیکھا ہے پورا دیش ابھی بود تھا پوری دنیا کے اندر ہر وہ عبیقتی جو ستیق کا پکسدر ہے نیائے کا پکسدر ہے وہ عبیبود تھا گوروانی تھا ہر سناتن دھرماولمبی کی آنکھوں میں آنسو تھے ہرس کے گورو کے اور اپنی کئی پیوڑیوں کو وہی سایوجن میں پرتیکس یا پرتیکس روپ سے اس کے ساتھ سیبھاگی بن کر کے اپنی پیوڑیوں کی پرتی کرتگیتہ گیاپید ہی کرلا تھا اور ترپن بھی ہرپید کرلا تھا اور آج نبیہ بھبیہ اور دبیہ ایودھیا کو دیکھ کر کے بھی ہر بیکتی عبیبود تھے مہدے کارے بہت پہلے ہو جانا بھرما چاہیے تھا ہم مانتے ہیں مندر کا بیواد نیالے میں تھا لیکن وہاں کی سڑکوں کو چوڑا کیا جا سکتا تھا وہاں کے گھاٹوں کا پندھار کیا جا سکتا تھا ایودھیا وادشیوں کو بزلی کی آپورتی کی جا سکتی تھی وہاں سوچھتا کی بیوستہ کی جا سکتی تھی وہاں سواستے کی بہتر صدہیں دی جا سکتی تھی وہاں ائرپورٹ بنایا جا سکتا تھا بکاس کے ان کاریوں کو کس منسا کے ساتھ روکا گیا تھا کون سی منسا تھی کہ ایودھیا کا بکاسی اعرد کر دو کاسی کا بکاسی اعرد کر دو موتھرہ برندہ اون کے بکاس کو یہ اعرد کر دو مہدے یہ تو مہدہ نیت کا ہے ہماری آستہ تھی اور نیتی بھی صاف تھی اور نیت بھی بہت سپسٹی ہم نے بینا رکے بینا دگے بینا جھکے ہم لوگ ایودھیا بھی گئے پردیس کی ہر جنپت میں گئے اگر میں ایودھیا اور کاسی گیا ہوں تو نویڈا اور بجنور بھی گیا ہوں ایودھیا کو اس لئے ابھی صرف کر دیا گیا تھا کہ ووٹ بین کر جائے گا اور نویڈا اور بجنور اس لئے لوگ نہیں جاتے تھے کہ وہاں سے جانے پہ پرسی سے اتر جائیں گے